مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْضُكُهُ مِنَ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و قمان بھی نہیں ہوتا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ پشاپ کرنے گئے ہیں تو سامنے ایک سراخ تھا جہاں وہ گٹے پشاپ کر رہے تھے سراخ تھا تو ایک چوہہ اندر سے نکلا اور ایک دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلائے گا پھر گیا پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھے پھر سات پھر آٹھ انیس دینار اس نے اپنے سراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلائے گئے وہ پڑے بھی حرام پریشان انہوں نے وہ اٹھائے فارغ ہو کر رہا کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے آچوہ نے مجھے مالدار بنا دیا تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے پھر یہ آیت پڑھی اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا صاف کر دے گا یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا آفا کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا ان کا عجر بہت زیادہ کر دے گا ان تصبرو و تتقو لا يضرکم قیدهم شیعہ ان اللہ بما یعملون محیط تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی اللہ ان کا گھرہ ڈالے ہوئے ہیں ان کے گھرہ ڈالے ہوئے ہیں تقوی کی مثال کیا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں گھر خرید سکتے ہیں گاڑی خرید سکتے ہیں جہداد بنا سکتے ہیں سیر و تفری کر سکتے ہیں تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں حضر عمر نے کعبِ احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے کیونکہ قرآن میں مختلف تابیرات ہیں تقوی کی حضر عمر نے پوچھا کعبِ احبار یہودی عالم تھے ایمان لائے تھے تابع ہیں مت تقوی فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو سبحان علیہ کہنے لگے ہاں اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے سبزہ تو تھا ہی نہیں تو کہنے لے کہ پھر کیا کرتے ہو کہ میں اپنا کرتہ سمیٹ لیتا ہوں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ آکے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ بس یہ تقویٰ ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت روئیے ہیں کانٹوں کی طرح چپتے ہیں تو روزے کا سلح بتایا گیا ہے تقویٰ کہ اس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے اللہ کی خشیت اللہ سے حیاء کو تقویٰ کہتے ہیں ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزف میں جاؤں گا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے یہ حیاء کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے یا ایوہ الذین آمنوا یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ عزاز نہیں ملے کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَا تم پہ روزے ہم نے فرض کی ہیں کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں تقوی ملے گا بے روزہ تبا ہے تم پہنے جیست پہنے تم پہنے پہنے موسیقی